السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے اس حوالے سے ویڈیو پوسٹ کی تھی کہ مرد جو ہیں وہ اپنے کریکٹرز کا خیال رکھیں مطلب حیاء غیرت میں رہیں مرد بن کے رہیں گلی کے کتے نہ بنیں ویلیویبل زندگی گزاریں آپ کا کریکٹر نہ حضرت عمر کے مشابہ ہوں بچے مرد گزرے تو عورتیں خود کو پیچھے کر لیں اتنا سٹرونگ کریکٹر ہونا چاہیے آپ کا آپ جہاں سے گزریں وہاں کے عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے سٹرونگ کریکٹر لیکن اس کے اپوزٹ میں کچھ چیزیں ہم عورتوں کو بولنا چاہتے ہیں پاکستانی عورتوں کو سپیسیفٹی دیکھیں قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا آپ کسی رشتے میں سیکریفائز نہیں ڈالتے آپ تھکن نہیں برداشت کرتے کچھ نہیں ملتا عورتوں سے سپیشلی جو میری بار بار جن لڑکیوں تک کے ویڈیو دیکھیں آپ لوگوں کے پر کچھ ذمہ داری ہیں خود کو صاف رکھنا اپنے پیر کے ناخون سرے کے سر کے بال تک آپ کا ہر باڈی پارٹ صاف ہو نیٹ ان کلین ہو آپ سے سمل نہ آ رہی ہو آپ سے خوشبو آ رہی ہو اور آپ کو اپنے ہزبن کے ساتھ ایک رومانس کرنے کا یا بات کرنے کا ایک طریقہ آنا چاہیے اس کے لیے سپیشلی جو بچیاں ہیں ینگ ایج کی جن کی شادیاں قریب ہیں ان کے لیے میرے پاس تو کلاسز ہوتی ہیں تربیت کی جس میں میں ان کو یہ چیز بتاتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے ہزبن کے ساتھ ایک سٹرونگ جو رومانٹک ریلیشن ہے وہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں جو پیپل نو کہ میرا رومانس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کا آپس میں بانڈ اتنا سٹرونگ ہو کہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کریں بنیس پیت اس کی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا خون پینے پہ آگئے تو اس کی کچھ طریقے ہیں جو میں تو اپنی کلاسز میں بتاتی ہوں لیکن چونکہ آپ جو بچے کلاسز نہیں لیتے ان کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں اپنے ہزبن کے ساتھ رومانٹک انداز میں بات کرنا اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کی کیر کرنا اور اپنے آپ کو اتنا اٹریکٹیو رکھنا اور اپنی اٹریکشن کے لیے تھوڑی بات محنت کریں ڈائٹ وغیرہ کر کے تھوڑا اپنے آپ کو سمارٹ رکھیں ہیلڈی رکھیں تھوڑا بہت اپنے سکن کا بالوں کا خیال رکھیں اپنے آپ سے سمیل نہ آنے دیں محنت کریں نا اس رشتے کے لیے بہانے نہ تلاش کریں بچے ہیں تو میں تھک جاتی ہوں سب عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ کو محبت چاہیے اگر آپ کو توجہ چاہیے تو توجہ کے لیے آپ کو خود کو ایک طرح سے اٹریکٹیو بنانا پڑے گا تو سامنے والا بندہ اٹریکٹ ہوگا باہر کی عورتوں کی طرف مرد اٹریکٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ خود کو ریپریزنٹیبل رکھتی ہیں گھر کی عورت کو جیسے ہی پتا چلتا میری ایک سٹوڈنٹ تھی میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو فر ایکزمپل ٹوٹ کے وغیرہ کرتے ہوں تو ان چیزوں کا بھی مطلب اثر ہوتا ہے آپ نیچرل چیزیں اگر یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے بالوں میں یوز کرتے ہیں میں نے اس کو بولا کہ اگر آپ اپنے آئیز پہ کوئی چیز یوز کرو تو اس سے آئی لیشز جائیں تھوڑی بہت گروہ کرتی ہیں اس کی آئی لیشز بہت چھوٹی تھی ان شی وز آسکنگ می تو پھر مجھے سڈنلی کہتی ہے اب تو میری شادی ہو گیا اب مجھے کیا ضرورت this is the fact شادی ہو گئی ہے means آپ میں موٹی ہو جاؤں کوئی پروانی چونکہ میں تو بک ہو چکی ہوں اب میں ادرک بن جاؤں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب میرے رنگ روپ خراب ہو جائے میں گائے کی طرح دکھنے لگ جاؤں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو کچھ دینا پڑے یہ یاد رکھیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورد مرد کو اگر عورت سے وفا چاہیے عورت سے ریسپیکٹ چاہیے ویلیو چاہیے تو تم اپنے آپ کریکٹر مضبوط کرو اور اگر عورت کو مرد سے اٹریکشن چاہیے ویلیو چاہیے or whatever you want اگر کچھ بھی چاہیے تو اس کے لیے اپنے آپ کو اٹریکٹیو رکھو کہ اس کو باہر نہ جانا پڑے گھر میں پڑی عورت جو ہے اگر وہ لیکن ایک بات یاد رکھے گا اس ساری بات کا کنکلوجن یہ ہے کہ this is from both side ایک عورت بہت اچھی ہے بہت محنت کر رہی ہے اور مرد گھٹیا ہے تو کبھی بھی نہیں بنے گی یہ اچھے لوگوں کے مشورے ہیں جو اچھا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں جاہل لوگوں کو کبھی بھی نہیں سمجھایا جا سکتا کیونکہ جاہل انہیں تو اگر ان کو ہیرے جیسی بھی بیوی لا کر دو انہوں نے بتمیزی نہیں کرنی اس وجہ سے اگر آپ کو پوزیٹیو بات سمجھ میں آئے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں